بلٹنگ کا بقائدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر سے قبل مسافروں کا جنرل بس ٹینٹس پر رشت پر قرار ہے عید اپنے گھر منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی شہروں کو روانگی کا سلسلہ زور و شور سے جھاری ہے جبکہ گزشتہ سال کے نسبت اس سال قرائوں میں اضافہ ہوا ہے اور اس اضافے پر مسافر شکوا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں مسافروں کا کیا کہنا ہے حافظ دلاور نیازی ہمارے ساتھ ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی حافظ دلاور عید میں ایک روز باقی ہے اور جو پردیسی ہیں وہ اپنے آبائی شہروں میں واپس جانے کے لیے بس ٹینٹس پر موجود ہیں میں اس وقت موجود ہوں جنرل بس ٹینٹ بادامی باغ میں جہاں پر آپ سے کچھ دیر پہلے جو پردیسی ہیں ان کے ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی لیکن جیسے ہی ٹائم گزر رہا ہے صبح کے اوقات میں زیادہ رشتہ اور جیسے ہی ٹائم گزرتا جا رہا ہے تو جو رش ہے مسافروں کا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ جونسا ان کے ساتھ جونسا بھی یہ یہاں پر انتظامیہ موجود ہے ان سے جو ہے وہ شپا کرتے دکھائی دے رہے ہیں مسافر کے جو کرائیں ہیں ان پر جو ہے نہیں چیک ان بیلنس کیا جا رہا ہے اور جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے کوئی بھی کاروائی نہیں کی جا رہی ٹرانسپورٹر حضورات جو ہیں وہ اپنی منمانی سے جو ہیں وہ قرائے پسرون کر رہی ہیں اور ان کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے حافظ دلاور بتائیے گا آس پاس کے مسافروں سے بھی ذرا بات کیجئے گا ان کا کیا فیڈ بیک ہے کیا رد عمل ہے قرائے اوپر اور آس پاس کے جو کینٹینز ہیں ان کے بھی ریٹس کے حوالے سے بلکل ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان سے چاہیرانے کیا رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں سفر کہاں کر پر جا رہے ہیں اور قرائے میں آصہ کیا گیا اس پر آپ کیا کریں . کچھ مہ نیا filme کچھ مہنم نے اور کچھ مہ نیا胡 اس کے علاوہ موشمر ہمارا کوئی بھی ان سے تعلق نہیں ہے ہم مرورٹ جا رہے ہیں آلجیم کل رکل رکل یا پر موجود جو شہری ہیں ان کی بات سنی کچھ لوگ جو ہیں یہا پر شکوہ کرتے دکھائی دی رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ ان کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرائےوں میں اضافہ کیا گیا ہے کیونکہ ہر سال قرائےوں میں اضافہ کیا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے لیکن جو غفلت جو ہے وہ جو یہاں پر موجود انتظامیہ ہے ان کی کھرائی جاری ہے ٹرانسپورٹروں کو پوچھنے کے لیے یہاں پر عملہ موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے جو قرائیں ہیں وہ من مانی قیمتیں جو ہے وہ ٹرانسپورٹر حضرات جو ہے وہ لے رہے ہیں حافظ اللہور یہ بتائے گا جو ٹرانسپورٹرز حکام ہیں وہ وجوہات کیا بتا رہی ہیں قرائےوں میں اس قدر اضافے کی پچھلے سال کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا کہ قرائےوں میں اضافے کی وجوہات کیا ہیں جو بلکل جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں جب ان سے بات کی گئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے جس کی وجہ سے مجبوراں جو ہے وہ قرائےوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور کیونکہ جو شہری ہیں وہ عید کے جو روز ہیں ان میں انہوں نے واپس ابائی شہروں کو جانا ہوتا ہے تو کچھ جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ اپنی قیمتیں جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی وصول تو کر رہے ہیں لیکن ٹرانسپورٹرز کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں ہیں ان میں اضافہ کے باعث جو ہے ہمیں قرائے بڑھانا پڑا ہے لیکن جو قرائے اس پر بڑھایا گیا ہے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے وہ جو ہے کافی زیادہ ہے جس کے میرے سے مسافر جو ہیں وہ خاصی دشواری سے جو دو چاہ رہے ہیں بہت شکریہ اید الفطر کی آمد آمد اور مسافروں کا جنرل بس ٹینڈ پر رش ہے جو کہ دیکھنے میں آ رہا ہے جیسا کہ حافظ دلاور نے ہمیں بتایا ہے کہ اس پر مسافر جو ہیں وہ خاصے پریشان ہیں جبکہ جنرل بس ٹینڈ پر انتظامیہ کے جانب سے صفائی کا کام بھی جاری ہے اور مسافروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال کی رائےوں میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا گیا ہے عید پر آبائی شہروں میں جانا بھی لازمی ہوتا ہے اور اس اضافے سے مسافر خاصے پریشان ہیں حرسن علی ہمارے ساتھ ہیں ان کا رکھ کریں گے ان سے جانیں گے حرسن آپ بتائیے گا آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو پردیسی ہیں ان کا کیسا رش دیکھ رہے ہیں آج بلکل عید الفطر کے موقع پر جو وہ پردیسی ہیں وہ اپنے پیاروں سے عید منانے کے لیے عید منانے کے لیے جو جا رہے ہیں اور اس وقت میں موجود ہوں ٹھوکر پر یہاں پر اس وقت جو سواریاں جو مسافر ہیں وہ اتنے زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہیں لیکن یہاں پر پھر بھی رش جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اسی والے سے مزید بات کریں گے یہاں پر میرے ساتھ ایک مسافر جو ہے وہ موجود ہیں کہ یہ بتائیں آپ نے کہاں جانا ہے اور آپ سے کتنا کرایا جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے میں نے جانا ہے جی بورے والا میں میں نے فون پہ وہ گاڑی والی کا نمبر میرے پاس تھا میں نے فون پہ اس پہ رابطہ کیا اور اسے پوچھا کرائے گا اس نے مجھے بتایا کہ پندرہ سو رپیہ پندرہ سو رپیہ جیسے وہ نو سو رپیہ لیتے ہیں تو میں نے اسے کہا نہیں یار اتنا کرایا نہیں ہے کہ پہلے تو نو سو رپیہ لیتے ہیں اب پندرہ سو رپیہ کوئی مناسب کرو کیونکہ آج تو راش بھی کم ہو گیا ہے آج اتنی سواری نہیں ہے تو اس نے بتایا کہ چلو آپ ہزار رپیہ دے گی ہزار رپیہ میں اب ہماری ان سے بات ہوئی ہے جیسے کہ میرے ساتھ ایک مسافر جو ہیں وہ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ زائد کرایا جو ہے وہ وصول کیا جا رہا ہے اور زائد کرایا وصول کرنے والوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایکشن جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا ان کا یہی کہنا تھا کہ خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور حکومت ہے اس کو یہ چاہیے کہ وہ عید کے موقع پر کم از کم جو عوام ہیں جو مسافر ہیں ان کو سہولت فرام کریں اور جو مناسب کرایا ہے جو مقررہ کرایا ہے وہ ٹرانسپورٹر کو وصول کرنے کی دائیات ہیں وہ جاری کی جائے ٹرانسپورٹر کو چاہیے کہ کرایا کو مناسب کیا جائے بہت شکریہ حسن علی آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عید کی آمد آمد ہے عید الفضر کیلئے عید بنانے کیلئے شہریوں نے رفتے سفر باندھ دیا ہے اور بس سڑوں پر جا پونچے ہیں اور نیازیت دے کر روک کر لیتے ہیں وہاں پر کیسی گہمہ گہمی ہے کلی مقتر سے جان لیتے ہیں کلی مقتر بتائیے گا آجے بلکل مختلف شہروں سے لاہور کی جانب روزگار کے تلاش میں آنے والے پردیسی اپنوں کے ساتھ عید بنانے کے لیے اب واپس اپنے عبائی گروں کی جانب جا رہے ہیں ویسے تو گزشتہ روز کی بنسبت آج جو رش ہے وہ کم دکھائی دے رہا ہے لیکن آج بھی یہاں پر شہریوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کہ اپنی فیملی کے ہمراہ اپنے عبائی گروں کی جانب جانے کے لیے بیتاب دکھائی دے رہی ہے اگر میرا کیمرمن دکھا سکے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کے بعد جو ایک ہے وہ بس لگی ہوئی ہے اور وقتاً فوقتاً جو ہر بس ہے وہ مختلف شہروں کی جانب نکل رہی ہے اور شہریوں کی یہاں پر جو تعداد ہے وہ دیکھی جا رہی ہے لیکن گزشتہ دینوں کی بنسبت آج جو تعداد ہے وہ قدر کم دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ مزید بات کریں تو جو یہاں پر پردیسی ہیں جو اپنے عبائی گروں کی جانب جا رہے ہیں ان کے چہرے پر بھی پریشانی کے اثار دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ اس سال جو قرائوں میں اضافہ کیا گیا اس کی وجہ سے ان کی جو پریشانی ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے اور یہاں پر جو کچھ پردیسی ہیں انہوں نے یہ بھی شکوا کیا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان خاص پور مسررت موقع کے اوپر جو حکومت ہے وہ قرائوں میں نرمی کرے تاکہ جو پردیسی ہیں وہ خوشی کے ساتھ اپنے عبائی گروں کی جانب جا سکے یہاں پر اگر مزید بات کریں تو جو پردیسیوں کے لیے یہاں پر جو ٹرانسپورٹرز کی جانب سے انتظامات ہیں وہ بھی نکافت ہیں سلیم اکثر آپ کا بہت شکریہ آپ نے افرید کیا اور ابھی رکھ کریں گے زمان پارک کا پی ٹی آئی کارکنان کی اکثریت عید بنانے گھروں کو روانہ ہو چکی ہے اور چند مقامی کارکنان ہی پی ٹی آئی کیمپس میں اس وقت موجود ہیں دیگر شہروں سے آئے رہنماؤں کے کیمپس میں صرف ملازمین ہی رہ گئے ہیں عمران خان نے کارکنان کو اید زمان پارک میں کرنے کا بھی کہہ رکھا تھا مزید افصالات جان لیتے ہیں رومیل علیاز سے وہاں پر زمان پارک کے باہر ہی موجود ہیں رومیل بتائیے گا آجی بلکل پی ٹی آئی کارکنان کی اکثریت عید بنانے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکی ہے میں اس وقت زمان پارک میں موجود ہوں جہاں پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے لگائے گئے کیمپوں میں صرف جو ملازمین ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو کارکنان ہیں وہ گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں مقامی جو کارکنان ہیں وہ یہاں پر تیس سے چالیس کارکنان موجود ہیں جبکہ عمران خان کی جانب سے یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ عید کے دنوں میں ممکنہ آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا ایک بار پھر پنجاب پولیس کی جانب سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے جس پر انہوں نے لاہر ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا تھا اور لاہر ہائی کورٹ نے اس حوالے سے ان کو جو ہے وہ ایک سٹے بھی جاری کیا تھا اور انتظامیہ کو یہ کہا تھا لاہر ہائی کورٹ نے کہ عمران خان کے خلاف عید کے دیروں میں اپریشن نہ کیا جائے آج عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی جانب سے بھی ایک مراسلہ وزیراعظم پاکستان اور وزیراعظم پنجاب کو لکھا گیا ہے جبکہ دیگر جو تمام عدالوں کے جو سربراہ ہیں انہیں بھی یہ مراسلہ بھیجا گیا ہے جس میں انہوں نے اس خچے کا اظہار کیا ہے کہ عید کے جو دنوں میں اپریشن ممکنہ اپریشن کی جو تیاریاں کی جاری ہے یہ نہ کی جائے اگر اپریشن کیا گیا تو ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے جو ذرائع ہیں پارٹی کے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو مقامی قیادت ہے لاہور کی ان کو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے دائیات کی دی گئی ہے کہ عید کے تینوں دن زمان پارک کے باہر جو ہے وہ کارکنان جمع ہونے چاہیے کیونکہ عید کے کسی بھی دن جو ہے وہ ان کے خلاف اپریشن ہو سکتا ہے تو صورتحال جو ہے وہ بھی یہ ہے کہ پھر بک تو یہاں پر جو ہے وہ سناٹا چھایا ہوا ہے کارکنان جو ہے وہ بڑی تعداد میں یہاں سے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ جب پنجاب کے انتخابات کے لیے جو پارٹی ٹکٹ کا اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد ہی کارکنان اور رہنما جو ہے وہ یہاں سے جانا شروع ہو گئے تھے جن کارکنان کو ٹکٹ ملا ہے وہ بھی اپنے کارکنان کے ہمرا یہاں سے چلے گئے ہیں جبکہ جن کو ٹکٹ نہیں ملا وہ بھی یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ رومیل ہمارے اس ساتھ اپ ڈیٹ کر رہے تھے موسم کی تو موجودہ درجہ حرارت انتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جا پہنچا ہے کم سے کم درجہ حرارت اٹھارہ اور زیادہ سے زیادہ بتیس ڈگری ہوگا ایت کے پہلے روز تیس فیصد بارش کی بھی توقع ہے ایت کے دنوں میں موسم خوشکوار رہے گا مزید موسم کا حوال جان لیتے ہیں کومل اسلم سے جی کومل جی بلکل لاہور شہر میں سورج نے کنڈے تیس کنڈا شروع کر دی ہیں اور ان کنڈا کی وجہ سے ہلک ہلکی سی تپیش بھی محسوس کی جاری ہے لیکن ہواوں کا سلسلہ جو ہے وہ شہر لاہور میں ایک منفرت انداز میں چل رہا ہے اور شہریوں کے دل جو ہے وہ کافی لپاتا وہ نظر آ رہا ہے اور شہری پیچھو ہے وہ کافی خوش بھی نظر آ رہے ہیں مطمئن بھی نظر آ رہے ہیں اور شہریوں کا کہنا تھا کہ موسم اس طرح در خوشکوار محسوس کیا جا رہا ہے کہ عید کی شوپنگ جو ہے وہ مزید ایک دن مل گیا ہے کہ ہم لوگ مزید شوپنگ کر سکتے ہیں اور اس پر موسم کا مزہ جو ہے وہ دوبالہ کر سکتے ہیں اس وقت جو سڑکیں ہیں وہ بھی مکمل طریقے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے گہمہ گہمی سڑکوں پر تو نظر نہیں آ رہی جس کا اثر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے لاہور کی ائر کوالیٹی انڈیکس روز باروز بڑھتا چلا جا رہا تھا تو اس میں بھی واضح کم ہی دیکھنے میں نظر آئی کیونکہ پردیسی جو ہے وہ اپنے گھروں کو لوٹے ہوئے ہیں اور لاہور شہر کی فضاء جو ہے وہ کافی زیادہ بہتری کے ساتھ 48 ریکارڈ کی گئی ہے اور اگر موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ٹیمپریچر کے حوالے سے بات کی جائے تو موجودہ درجہ ہرارہ تبھی جو ہے وہ انتیس ڈگری سانڈیکری ریکارڈ کیا گیا ہے اور ایڈا چوبیس کنڈوں کے دران لاہور شہر میں کم سے کم ٹیمپریچر تقریباً اٹھانا رہے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 32 تک جائے گا جبکہ مہمہ موسمیات کی جانب سے بارشیوں سے متعلق امکانات ظاہر کے گئے ہیں کہ عید کے پہلے روز تقریباً تیس فیصد لاہور شہر میں بارش برس سکتی ہے جس کے بعد موسم میں مزید تبدیلی بھی آئے گی لیکن شہری پھر بھی ہوشیار ہیں اور خبردار ہیں کوشش کریں کہ غیر طوری صفحہ سے اشتناف کریں اور موسم کی تبدیلیوں کو خوب انجوائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کومل اب آپ کا اپڈیٹ کریں عیدل فجر پر وزلی کی بلا تاتل سپلائی لیسکو کی انتظامات مکمل شورٹ پول نہ ہونے کی وجہ سے ایت تاتلات میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی لیسکو ہیڈ کارڈر میں خصوصی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اس حوالے سے بتائیں گے شاہد ندیم سپراہ ہمارے ساتھ ہیں شاہد زپراغہ کیجئے گا ایپی پی جو لاہور الیکٹریس پلائی کمپنی کے جانب سے ایدل پتر پر بلا تاتل بجلی فراہمین کا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو شیڈیول بنایا گیا ہے اس کا مطابق وزارت پاور ڈوین کے ادائیات کی روشنے میں کیٹیکری ون اور کیٹیکری ٹو میں بجلی کے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ جہاں تیس فیصل تک لائن لاؤسز ہیں یعنی کہ بجلی چوری کی شرح زیادہ ہے وہاں پر دو گھنٹے کے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی اور شہر کے اگر بات تھی جائے تو شہر کے مضافات اور جو سرحتی علاقے ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ ہوگی لیکن وربن ایریہ ہوگا وہاں پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی دیگر جو انتظامات ہیں جس میں اضافی ٹرالیو ٹرانسپارمنٹ ہیں جو سٹور ہے اس کو سٹور کی انتظامیاں کو ایک اماز جاری کیے گئے ہیں کہ وہ ان کاملا موجود ہوگا اگر ٹرانسپارمنٹ ڈیمیج ہوتا ہے اسی طرح کنٹرول روم جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے سرکر لیول پر ہیڈ کو اٹس میں بھی تاکہ جو بلا تصل بھی لیکنٹرنگ کی جائے اور سارپین جو ہیں آسانی سے آپ نے ایدر کوئی خوشیاں مناتے ہیں شاید سبرا آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا ایدر فطر سے پہلے پردیسیو کی ابائے علاقوں میں واپسی لاہور خالی ہو چکا ہے اور ریلوے سیشنز پر بھی رش میں کمی ہوئی ہے مسافر کم ہونے سے ریلوے سیشنز پر بھی دونکے مان پڑھنے لگی ہیں ریلوے حکام نے اید سپیشل فینوں کے ذریعے ایک لاکھ سے زیادہ مسافروں کو سفر کرایا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں سعید احمد سعید سے جی سعید بتائیے گا ایدر فطر اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کی خواہش لیے جو پردیسی ہے ان کی لاہور سے اپنے ابائی لاکھوں میں واپسی کا سسلہ ہے وہ اشتہ دو روز سے ہی جاری ہے اب کافی حد تک شاہر لاہور ہے وہ حالی ہو چکا ہے ریلوے سیشنز کی بات کریں تو ریلوے سیشن سے بھی پاکستان ریلوے کی طرف سے خصوصی ضرمات کی گئے پردیسیوں کو جو ہے وہ اپنے ابائی لاکھوں میں پہنچانے کے لیے تو آج بھی ہم اس وقت تک اور لکھپس ریلوے سیشنز میں موجود ہیں جہاں پر رش ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ متعدد جو لوگ ہیں شہری ہیں پردیسی ہیں وہ گزشتہ روز ہی لاہور سے بزیار ٹرین ہے وہ اپنے ابائی لاکھوں میں روانا ہے وہ ہو چکے تھے آج بھی جو حسبے روٹین حسبے معمول ٹرینے ہیں وہ لاہور سے اپریٹ ہیں وہ کی جائیں گی کھل مجبوری طور پر پاکستان ریلوے نے پانچ سپیشل ٹرینے چلانے کا فیصلہ تھا وہ کیا تھا جو کہ کراچی سے لاہور لاہور سے کراچی لاہور سے کوریٹا کوریٹا سے لاہور اور پشاور کے مبین ہیں وہ اچھلائی جانی تھی اور اس کا سسلہ ہے وہ جاری ہے اب جو ٹرینے لاہور سے کراچی جانے والی ہیں وہ ایدو فطر کے بعد ہے وہ لاہور سے اپریٹ ہیں وہ کی جائیں گی اس وقت چونکہ عدد پردیسی ہیں وہ اپنے ابائی لقوں میں گزشتہ روز ہی روانہ ہو چکے تھے تو ریلوے سیشنز کے اوپر بھی رش ہے وہ کم ہوتا دخائی دے رہا ہے جبکہ ریلوے حکام کے مطابق گزشتہ روز تقریباً ایک لاکھ سے زائد مسافروں نے جو ہے وہ ریلوے کے ذریعے دو روز کے دوران ہے وہ سفر کیا جن میں کراچی سے لاہور اور لاہور سے کراچی کے موبیل مسافر اقتداء تھی وہ زیادہ تھی آج بھی ہس پہ روٹین مسافر جو ہیں وہ روٹینیں ہیں وہ چلائی جائیں گی جس پہ اوپر مسافر جو ہیں وہ اپنے بائی راکوں میں روانہ ہوں گے سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا تو درید الفطر میں آج کا دن ہی باقی ہے اور شہرین کی خریداری کا اس وقت میں موجود ہوں اید میں جو ہے وہ چند گھنٹے باقی رہ گئی ہیں اور یہاں پر بزاروں میں خوب رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے گہمہ گہمی جو ہے وہ بھی صبح سے سٹارٹ ہوگی ہے میرے کیمرمن آپ کو دیکھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بزاروں میں وہ صبح کے اوقات نہیں کس طرح سے رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کوئی کپڑے خریتا وہ یہاں پر دکھائی دے رہا ہے کوئی چھوڑیوں کے شاپنگ کرتا با دکھائی دے رہا ہے کوئی جو ہے وہ دیگر اس طرح کی اشیاء خریتا با دکھائی دے رہا ہے یہاں پر ہوتین سمیت فیملیس کے بڑی تعداد جو ہے موجود ہے اور یہاں پر شاپنگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ہوتین کا ایسا ماننا ہے یہاں پر بات کرنے سے اندازہ ہوا ہے کہ ہوتین کا اور فیملیس کا یہ کہنا ہے کہ چند گھینٹے جو ہمیں مل گئے ہیں شاپنگ کے لیے اس میں جتنا ہو سکتے خریداری کر لی جائے تو یہاں پر بزاروں میں جو ہے ہوبرش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور بڑی تعداد ابھی سے گہمہ گہمی میں مصروف ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اتنی ان کی جو چیزیں باقی رہ گئی تھی وہ جو چند گھینٹے ان کو شاپنگ کے لیے مائیدہ وحیدہ آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے پھلوقت اتنا ہے آپ دیکھیں رہے یہ سٹی پھوڈیٹی